شبرا کو بے انتہا محبت ہوتی جا رہی ہے فضل بخش کے ساتھ یہاں تک کہ وہ فضل بخش کے سامنے تو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے لیکن اس کی ایپسینس میں بھی اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اب یہاں پر جب پتہ چلے گا شبرا کو کی اثر میں جسے وہ فضل بخش سمجھتی تھی وہ شامیر ہے وہی دعو دلی کان کا پیٹا تو کیا رییکٹ کرے گی ہماری شبرا میں آپ کو بتاتی چلوں جب پتہ چلے گی نا یہ ساری بات تو شبرا کا رییکٹ ہوگا بے انتہا بڑا اور وہ کہے گی کہ بے شامیر ایک جھوٹا اور بڑا لڑکا ہے وہ دعو دلی کان کا ہی بیٹا ہے لیکن یہاں پر شامیر کہے گا کہ میری ماں وہی ہے جس کے ساتھ تم سمجھتی تھی کہ وہ ایک ایماندار عورت ہے تو شبرا کہے گی کہ میں پیار کرتی تھی اس فضل بخش کے ساتھ جو بلکل صاف دل تھا معصوم تھا اس کی معصومیت نے میرا دل جیت دیا لیکن تم تو ایک چلاک اور بہت ہی زیادہ شارپ انسان ہو جس نے کہ اپنی چلاکی سے میرا دل جیتنے کی کوشش کی تم جانتے تھے کہ جانتے تھے کہ میں معصوم لوگوں کو پسند کرتی ہوں اس لئے تم فضل بخش بنے